السلام علیکم دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں اکرم خان حاضر ہے دوستو آج کی ویڈیو بہت سیدہ بردست ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں پاکستان کے سب سے بڑے رائٹر ناصر عطیب اور پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان شیخ رشید کا ایک قصہ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ دوست میرے چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی معلومات ویڈیو آپ دیکھ سکیں تو دوستو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کونسا واقع ہے یقیناً آپ یہ واقع سن کر حیران رہ جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے تو دوستو یہ ناصر عطیب کی ذلگی کا اپنا ایک واقع ہے ناصر عطیب بتاتے ہیں کہ میں نے ایک اپنی فلم پر روڈیوز کی اور اس فلم کا نام ہے یہ آدم تو یہ آدم کی جو سٹوری ہے ایک ایسی سٹوری ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے اور اس نے پاکستان کے اندر ایک نظام میں تبدیل لائی اور وہ نظام جو ہے وہ بھی بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس نظام اس نے تبدیل لائی تو اس کی ایک ایسی سٹوری تھی جس کو سنسر بورڈ اس فلم کو سینما پر ریلیز کرنے کی جات نہیں دیتا تھا تو ناصر عطیب بتاتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی فلم لکھی جب میں نے بڑے بڑے پرڈیوز کے پاس جی فلم رکھی تو انہوں نے اس فلم کو لینے سے انکار کر دیا جس کے پاس بھی جاتا تھا وہ اس فلم کو بنانے سے انکار کر دیتا تھا ایک پرڈیوز کے پاس گیا دو کے پاس گیا تین کے پاس گیا تقریبا پانچ یا چھے ایسے پرڈیوز تھے جنہوں نے فلم لینے سے انکار کر دیا تو پھر ناصر عطیب کہتے ہیں کہ میں نے خود اس فلم کو بنانے کا فیصلہ کر لیا ناصر عطیب نے ایک دوست کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کے ساتھ مشورہ کیا کہ تیرے پاس کتنے پیسے ہیں میرے پاس کتنے پیسے ہیں اس طرح دونوں دوستوں نے اس فلم کو پرڈیوز کر دیا لیکن ان کے پاس پیسہ بہت ہی کام تھا جتنے بھی ایکسٹرا تھے جتنے بھی ادھاکار تھے ان کے ساتھ یہ مویدہ تائے ہو گیا کہ جب فلم ریلیز ہو جائے گی تب آپ کو پیسہ دیں گے تو سب نے ان کی بات مالی اور فلم کے ریلیز ہونے کا انتظار کرنے لگے لیکن جب فلم مکمل طور پر تیار ہو گئی اور آبو ناصر عطیب مقروض ہو چکے تھے انہوں نے ہیرو ہیروین جتنے بھی اس کے ساتھ جو ور کرتے فلم بنانے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو فلم تیار کراتے ہیں جو لائٹ پر ہوتا ہے جو کیمرے پر ہوتا ہے اور جو چھوٹے موٹے ادھاکار ہوتے ہیں ایکسٹرا سب کو ادھار کر دیا کہ جب فلم ریلیز ہو گی تو تاب آپ کو پیسہ دیں گے اب جب فلم ریلیز ہونے کے لئے گئے تو سینسر وورڈ کا جو چیرمین تھا اس نے فلم پر اضطراز لگا دیا اور فلم کو ریچرک کر دیا تو ناصر عطیب کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوا اور ناصر عطیب کو کہا گیا کہ اس فلم کے اندر یہ ڈیلاغ ہیں یہ وہ ان کو اگر آپ کینسل کر دیں تو فلم آپ کی نہ چال جائے گی تو ناصر عطیب نے بہت سے ڈیلاغ تھے جو بہت سے سینس تھے ان کو کٹنگ ویرہ کی پھر اگلے سال بھیجی آس کو پھر ریجیکٹ ہو گئی دوسرے سال بھیجار پھر ریجیکٹ ہو گئی کرتے کرتے سات سال ہو گئے لیکن آپ کی فلم کو سینموں میں ریلیز ہونے کی لیچارت پناہ دی گئی تو ناصر عطیب کہتے ہیں کہ زیو الحق صاحب ایک دفعہ ایک تقریب میں آئے اور ہر بندے کو بولنے کے لیے دو میٹ دیئے تو مجھے بھی دو میٹ دیئے گئے ناصر عطیب کر رہے ہیں تو ناصر عطیب نے کہا کہ زیو الحق صاحب کو میں نے کہا کہ بھئی سات سال سے میری فلم ریلیز نہیں ہو رہی ہے اور یہ سینسر بورڈ کے جو چیرمین بیٹھے ہیں یہ میری فلم کو ریلیز نہیں کر رہے ہیں تو مربانی کریں کہ آپ میری فلم کو ریلیز کرنے کی اجازت دے دیں تو زیو الحق صاحب نے صاحب کے پوائنٹ نوٹ کر رکھے تھے اور جب آخر پر وہ تقریب کرنے کی لیے آئے تو دونوں نے سینسر بورڈ کے چیرمین کو کہا کہ بھئی ان کی جو فلم ہے نا اس کو ریلیز کر دیں تو فلم ریلیز ہو گئی اور یہ فلم تھی یہ آدم یہ فلم جب ریلیز ہو گئی تو یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی اور اسی فلم پر فلم کے نام ارسی حضان شیخ رشید نے ناصر عدیب کو نیشنل اوارڈ کے لیے بھولایا آپ بقاعدہ طور پر تقریب میں گئے جب شیخ رشید صاحب نے آپ کو بھولایا تو آپ نے سٹیج پر تقریر کی اور ناصر عدیب نے کہا کہ یہ کیسے انصاف ہے کہ سات سال سے یہ فلم ریلیز نہیں ہو رہی تھی اس پر اعتراضات لگائے جا رہے تھے اور اب اسی فلم پر آپ مجھے یہ نیشنل اوارڈ دے رہے ہیں میں اس فلم میں اس اوارڈ کو میں اس اوارڈ کو لینے سے انکار کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے وہ جو اوارڈ تھا اپنے ڈریور کو دے دیا اور ایک ساتھ بہت سی رقم بھی تھی وہ رقم بھی ڈریور کو دے دی تو دوستو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سنسر بورڈ اس فلم کو ریلیز کیوں نہیں کر رہا تھا تو اس فلم کے اندر کچھ ایسے ڈیلاغ تھے جس کی وجہ سے اس فلم کو ریلیز نہیں کیا جا رہا تھا تو دو ڈیلاغ میں آپ کو بتاتا ہوں باقی ڈیلاغ کا مجھے پتا نہیں ہے اور یہ ناصر عدیب نے خود ایک انٹرویو کی طرح بتائے ہیں تو میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں ثبوت کے ساتھ بناتا ہوں اس کے بغیر نہیں بناتا تو پہلا جو ڈیلاغ ہے وہ اس قسم کا ہے کہ یہ جو فلم بنائی گئی تھی بادشاہی ماجد اور اس کے ساتھ ایک ہیرہ منڈی ہے اس پر یہ فلم بنائی گئی تھی دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ ہیرہ منڈی میں کیا ہو رہا ہے فاشی ہو رہی ہے اور بادشاہی ماجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے تو اس فلم کے اندر جو ڈیلاغ تھا وہ یہ تھا کہ یا تو اس ماجد کو باندگار دیا جائے یا پھر اس چکلے کو باندگار دیا جائے ایک تو یہ ڈیلاغ تھا دوسرا جو ڈیلاغ تھا وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں جو ناصر حدیب نے خود بتایا ہے اور وہ ڈیلاغ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر پٹواری اور درطاری اگر رہیں گے تو پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا یہ دو ڈیلاغ ہیں جس کی وجہ سے یہ فلم ریلیز نہیں ہو رہی تھی تو اب فلم یہ ریلیز ہو چکی ہے یہ آدم لیکن ان دونوں ڈیلاغ کو اس فلم سے حضف کیا گیا ہے اسی قسم کے کئی اور بھی ڈیلاغ تھے اور ایسے ایسے سین تھے جس کی وجہ سے فلم ریلیز ہونے کے قابل نہیں تھی اور ان سب سین کو ختم کیا گیا ہے لیکن اس فلم کے اندر ناصر حدیب حقیقت پیان کرتا ہے کہ اس ہیرہ منڈی میں کیا ہوتا تھا تو اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرف کھا رہا ہے بادشاہ ماجد ہے جہاں پر عبادت ہو رہی ہے تو کم از کم اس ہیرہ منڈی کو جہاں سے ختم کیا جانا چاہیے تو اس کی جو لوکیشن ہے کم از کم اس جگہ پر نہیں ہونے چاہیے حکومت کو اس کی ثوراف قدم اٹھانا چاہیے اصل حسن کا مقصد یہ تھا تو دوستو آپ کو یہ بھی سن کر حیرانگی ہوگی کہ زیو الحق صاحب نے اس فلم کو دیکھنے کے بعد ہیرہ منڈی میں اپریشن کرائے تھا اور اس دن سے لے کر آج تک ہیرہ منڈی تقریبا تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے ہے اب بھی ہے لیکن پہلے جس طرح اروج پر تھی جہاں پر خواہشی آپ اس طرح نہیں ہوگی دوستو جی ہے ناصر عطیب صاحب کا واقعہ جو آپ کو بہت ہی پساند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ واقعی پساند آیا ہے تو آپ کمیٹ کریں تاکہ ہماری حوصلہ حفظائی ہو جائے اور مزید آپ کے لئے اچھی سی اچھی ویڈیو بنا کر لائیں اور آپ سے گزارش ہے آخر پر کہ ہم آپ کے لئے محنت کرتے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اس کے ساتھی اگرام ساتھ